خبر یہ ہے کہ گجوائے ہند کے بارے میں میں نے کئی بار آپ کو بتایا لیکن گجوائے ہند کے نشانے پر کون ہے اس بار پردھان منطری موڈی ہیں گجوائے ہند جس کا مقصد ہے ہندوستان کو جنگ کے ذریعے مسلم راشت میں تبدیل کرنا اس گجوائے ہند کے نشانے پر کون ہے پی ایم موڈی ہیں کیسے آخر کیا سازش ہے سورسس سے جانکاری مل رہی ہے کیسے آتنکیوں نے بتایا ہے سازش کا حصہ ہے کہ بھارت کے وزیر کو دوہزار چوبیس میں سیریا تک لے کر جانا ہے اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سوتروں کے حوالے سے جو خبر ملی ہے اور جو خلاصہ ہوا ہے وہ درا دینے والا وہ ہلا دینے والا ہے کہ پردھان منطری نریندر موڈی کے لیے کیسے وزیر شبد کا استعمال کیا گیا اور کیا کچھ خلاصے میں ہے دیکھئے ذرا دوہزار چوبیس کی بڑی سازش کچھ ایسا ہے پردھان منطری نریندر موڈی کو آپ دیکھ رہے ہیں ان کی گاڑی میں گاڑی میں بیٹھے پردھان منطری موڈی لیکن آتنکیوں کے ٹارگٹ پر آپ کو بتاؤں آتنکی تاہر نے تاہر کون ہے تصویر دکھاؤں گا تاہر نے جو خلاصہ کیا ہے وہ ہلا دینے والا پٹنا پولیس کے ساتھ پوچھتاچ میں تاہر نے ان باتوں کو بتایا ہے پولیس کو واتس ایپ گروپ سے باقاعدہ جانکاری ملی ہے تاہر کا جو فون تھا تاہر کے فون سے پولیس کو جو جانکاری ملی اس کے حساب سے الفلاہی الفلاہی کے نام سے ایک واتس ایپ گروپ بنایا گیا بتایا جاتا ہے یہ جو الفلاہی ہے نیپال اور بھارت کے پاس ایک بورڈر ہے اس بورڈر پر ایک مدرسہ ہے اس کا نام ہے الفلاہی اس کے نام سے بنایا گیا یہ گروپ تاہر نے واتس ایپ گروپ میں باقاعدہ میسج کیے اور یہ میسج یہ کہتے ہیں جس میں لکھا ہے دنیا کے سبھی مسلمان پاکستان کا ساتھ دیں گے اس میسج میں یہ دوہزار تئیس میں پاکستان گجوائے ہند کا نیتا ہوگا گجوائے ہند یعنی ہندوستان کے خلاف جنگ کا ہند کے وزیر یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے جو اس واتس ایپ میں لکھی ہے ہند کے وزیر سے کو باندھ کر لکھا ہے ہند کے وزیر کو زنجیر سے باندھ کر سیریا لے جائیں گے اب آپ سمجھئے ہند کا وزیر یعنی ہندوستان کا پردھان منتری وزیر مطلب پی ام تو ہندوستان کا پی ام دوہزار چوبیس میں کون اور اسے باندھ کر زنجیر سے سیریا لے جائیں گے یہ باتیں اس واتس ایپ گروپ میں ہو رہی ہیں ہند کے وزیر کو سیریا میں سزا دیں گے یہ لکھا ہے اس واتس ایپ گروپ کیسے گجوائے ہند کا مطلب ہندوستان کو اسلامی راش بنانا اس کا اسلامی کران کرنا گجوائے ہند والی سازش کو پاکستان سے سمرتن حاصل ہے باقاعدہ ہندوستان کے اسلامی کرن کے لیے باقاعدہ فنڈنگ ہوتی ہے اس گجوائے ہند میں لیکن آئی اب اس شخص کی تصویر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں تاہر جسے اٹنا پولس نے پچھلے دنوں گرفتار کیا پوچھتاچ میں تاہر کے موبائل سے واتس ایپ میسیج کے ذریعے یہ خلاصہ ہوا ہے یہ دیکھئے یہ ہے تاہر اس سے پوچھتاچ ہوئی اس کے واتس ایپ موبائل الفلاہی کے نام سے جو گروپ تھا اس میں باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ ہند کے وزیر کو باندھ کر سیریا لے جائیں گے اور کیا کچھ خلاصہ ہوا ہے بتاؤں اس کے موبائل کے ذریعے اس سے پوچھتاچ کے ذریعے جو چیزیں نکل کر آئی ہیں وہ بہت خطرناک ہیں یہ بتاتا ہے کہ کتنی گھاتک سازش بھارت کے خلاف رچی جا رہی ہے اور بھارت کے لوگ پریئے پردان منطری کے خلاف یہ سازش رچی جا رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دراصل تاہر یہ تاہر کو آپ دیکھ رہے ہیں تاہر پاکستان میں فیضان اور زین سے بات کرتا تھا فیضان اور زین سے پٹنا پولس کی پوچھتاچ میں یہ خلاصہ ہوا ہے باقاعدہ سورسز کے ذریعے آپ دیکھئے ذرا اس گروپ میں کیا کیا تھا مارکھور نام کا ایک واتس ایپ گروپ بنایا گیا ہے اس کا نام تھا مارکھور مارکھور پاکستان میں راشری پشو کا نام ہے اور اس کے نام سے یہ گروپ بنایا گیا تھا مارکھور گروپ میں آئے سائے سے جڑے پاکستانی جاسوس بھی اس گروپ کا حصہ ہے سوچئے مارکھور گروپ کے ذریعے جہاد کے لیے باقاعدہ پریرت کیا جاتا تھا لون بولف اٹیک کے لیے لوگوں کو تیار کرتے تھے کہ لوگوں کو گجوائے ہند کی وچاردھارہ سے جڑنے کی کوشش کی جاتی تھی ہتھیار چلانے کا باقاعدہ پریشکشن دیا جاتا تھا اور دوہزار تئیس تک ہندوستان میں گجوائے ہند کا سپنا پورا کرنے کی تیاری تھی اور ایک مارچ دوہزار چوبیس کو خلافت آندولن ہوگا میں آگے آپ کو بتاؤں گا یہ خلافت آندولن کیا ہے دنیا کے سبھی مسلمان ایک خلیفہ ایک نیتہ کے آدھید ہوں گے یہ اس بڑی سازش کا حصہ ہے یہ صرف اکیلے اکیلے صرف تاہر نہیں ہے ایک اور دوسرا چہرہ ہے جو بیہار سے ہی گرفتار کیا گیا پی ایف آئے کا لیڈر پی ایف آئے سے کنیکشن تھا وہ بھی کچھ اسی طرح کی سازش کر رہا تھا یہ ہے تاہر تاہر کے علاوہ یہ ہے یہ ہے اتر پرویز اتر پرویز ہے اتر پرویز نے بھی چوکانے والے خلاصے کیے ہیں پی ایف آئے کی سازش کیا ہے بھارت کے خلاف اور اتر سے پوچھتاچ میں کیا کچھ نکل کر آیا ہے یعنی تاہر جو سازش رہا چرا تھا اسی کے ساتھ آگے بڑھا کر اتر بھی یہی سازش رہا چرا تھا دیکھئے ذرا اتر کی تیاری کیا تھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں بارہ جولائی کو پردھان منتری موڈی کے دورے کے دوران ویروض مارچ کرنا تھا اور تیستہ دیکھئے تیستہ سیتلوار کی گرفتاری کے ویروض میں مارچ کرنا تھا سوچئے ذرا تیستہ سے کیا کنیکشن ہے بھلا اسے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے جنسیا یہ سورسز سے جانکاری ملی ہے پی ایف آئے کے نردیش پر پردھان منتری کے کارکرم میں گڑھ بڑی پیدا کرنے کی سازش تھی اس میں محلاؤں کو مارشل آئٹ کی ٹریننگ دی گئی تھی باقاعدہ اور محلاؤں کو مرچ پاودر رکھنے کے لئے بولا گیا تھا یعنی آخر مارشل آئٹ کی ٹریننگ کیوں اور یہ مرچ پاودر کیوں رکھنا تھا پردھان منتری کے کارکرم سے پہلے ہی پتنا پولیس کو یہ ساری انفورمیشن ملی خوفیہ جانکاری پر پتنا پولیس نے پھلواری شریف میں چھاپا مارا اور پھلواری شریف سے پولیس نے تین آروپیوں کو گرفتار کر لیا تھا پتنا پولیس نے بعد میں دو اور آروپیوں کو عرشت کیا اس معاملے میں دیش توڑنے والی سازش کا بڑا پردہ فاش ہوا لیکن اس سازش کے بعد اب میں آپ کو بتاتا ہوں دو شب دابت نے سنے ایک گجوائے ہند اور ایک خلافت خلافت کیا ہے یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور کیسے ہندوستان میں اور دنیا کے مسلمانوں کے ذریعے اس کی تیاری کی جانی ہے گجوائے ہند آخر کیا ہے آخر گجوائے ہند کے نشانے پر پی ایم موڈی کیوں پی ایم موڈی کا شمار آج دنیا کے بڑے نیتاؤں میں ہوتا ہے دوہزار چودہ میں سبتہ میں آنے کے بعد سے ہی موڈی ایک طرف جا ہے ہندوستان کی شان بڑھا رہے ہیں وہیں سرجیکل سٹرائک کے ذریعے پاکستان کو سبق بھی سکھا چکے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تصویریں یہ وہ ووٹسیپ چیٹ اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو اس ووٹسیپ چیٹ میں کیا لکھایا آپ کو سمجھ آئے گا یہی کارنے کی پاکستان کے آتنکی سنگٹھن لگتار پردھان منطری موڈی کھولے کر سازش رچتے ہیں پٹنا پولس کے خلاصے سے صاف ہے کہ گجوہ ہند کا سپنا پورا ہونے کے بعد ایک طرف جا ہند کے وزیر کو سیریا لے جا کر سزا دینے کی خلاصے کی بات سامنے آئی وہیں دوہزار چوبیس تک پوری دنیا میں خلافت آندولن لانے کی سازش کا پردہ فاش ہوا دوسری تصمیریں چلائیے پلیز اب ہندوستان پاکستان سمیت کئی ملکوں پر ایک خلیفہ کا شاسن ہوگا اتار اور تاہیر جیسے آتنکیوں نے پاکستان میں بیٹھے اپنے آقاؤں کے ذریعے ایسی خوفناک پلاننگ کی ظاہر ہے پٹنا پولس نے پٹنا سے لے کر پاکستان تک بیش ویرودی سنگٹھنوں کے منصوبوں پر پوری طرح سے پانی پھیر دیا ہے